ایک اور واقعہ یاد ہے کہ میہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر ایک سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑھے رہے خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کر باتا ہے پہلے دن روزہ رکھا گیا خالد بن ولید افتاری کے لیے خیمے میں آئے تو افتاری کوئی نہیں تھی تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا انہوں نے پانی پی کے روزہ افتار کر اگلے دن پھر ان کو خیال آیا اگلے دن آئے تو پھر افتاری کوئی نہیں پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا پانی پی کے افتاری کر لی تیسرے دن پھر افتاری کوئی نہیں تو اس کو بلالیا کہا بھئی خیریت ہے آپ بیمار ہیں کہا جی نہیں کہا میری افتاری نہیں ملتی مجھے کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں کدھر رکھا جی خیمے میں کہاں چلی جاتی کہا جی مجھے کیا خبر میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں کہ چھاج پیرا دیں تو جب اس نے لاکہ افتاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتہ آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو موں میں ڈالا اور بھاگ پڑا خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے انہوں نے کتے کے پیچھے دور لگا اب کتہ آگے آگے خالد بن ولید پیچھے پیچھے تو وہ کتہ ایک ندی سی تھوڑا تھوڑا پانے والی ندی میں گھسا وہ بھی گھسے آگے ایک چھوٹا سا سراخ تھا اس میں گھس گیا خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے دیکھنے میں لگتے تھے جیسے ہکوئی مکے دی مارے لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا سیف اللہ اللہ کی تلوار زید بن آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارسہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا ذات یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آگئی سلحہ دعبیہ کے بار کی بات ہے تو یہ موتا اردن میں ہے میں وہاں دو تین دفعہ گئے ہوں دو دفعہ گئے ہوں زید بن حارسہ شہید ہو کے تو جعفر تیار جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کٹ دیا تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا انہیں وہ ہاتھ کٹ دیا تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا انہیں پیچھے سے کٹ دیا تو جھنڈا گر گیا تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھ ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور کتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو دو پر دے دیا ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے اس لئے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے دو پر دیا ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے وہ آگے بڑھا کتال کیا قتل ہوا اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں جھنڈا گر گیا اب کوئی اٹھانے کی حمد نہیں رکھتا تو ثابت بن اکرم ایک انساری صحابی ہیں انہوں نے جھنڈا اٹھایا کہا بھئی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے تو بدری آدمی ثابت بن اکرم بدری صحابہ کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے کسی اور کو پکڑاؤ تو زفرہ تفری میں کس کے موں سے نکلا خالد کو پکڑاؤ وہ نہیں بتا جائے شعور شرابہ تھا تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو خالد کو دو اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں ایسے ساما ہے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا وہ کہنے لے کہ میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے بابا کسی پرانے آدمی کو دو تو ساما ہے تو ہی لے تو ہی لے تو خالد نے ایک آدمے جھنڈا پکڑ کے دوسرے آسے جب یوں تلوار لہرائی نہ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے سیف اللہ سیف اللہ اس دن آپ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصی فرمائی تین ہزار کے لشکر نے ایک لاکھ پہ غلب آ پایا پھر پڑو تو وہ اس سراخ میں گھس گئے تھے پتلے تو چلتے رہے چلتے رہے سرینگتے رینگتے 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 وہ سراخ کھلے کے اندر جا کے کھلا اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دی تو حضر خالد بن ولید نے کہا بھئی سو آدمی تیار ہو جو پتلے پتلے آج رات فتح ہے انشاءاللہ تو ان کو لے کے گھسے صرف اٹھاسی اندر جا سکے بارہ ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے تو اٹھاسی آدمیوں کو لے کر وہ اس سراخ میں سے رینگتے ہوئے کلے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں جب مشکل